اسلام علیکم فرینڈز ایک کلو تقریباً چینی ہے بادام جتنے آپ کو ضرورت ہوں الائچی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو سنا کے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی رہتی ہوں اس کے اندر میں نے چار آدد الائچی ڈال دی ہیں اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہی جب تک اس میں بوائل آئے گا اس کے بعد میں آپ کو آگے کا سٹیپ بتاتی ہوں جی فرینڈز یہ دیکھیں اس کے اندر دودھ کے اندر بوائل آ گیا ہے تو اب اس کے اندر میں چاول شامل کر دوں گی اچھا چاولوں کے بارے میں آپ کو ایک میں بتا دوں جو وہ چھوٹے آتے ہیں چاول نا جس کو ٹوٹا چاول بھی کہتے ہیں تو اس کو آپ ایسے ہی بھگو کے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر بڑا چاول ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پیز بھی سکتے ہیں کیونکہ پھر اس کو پکنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں نے بھی یہاں پر یہی کر رہا بڑے چاول پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کو بھیگو کے تھوڑا سا گرینڈ کر رہا یعنی کہ وہ بہت زیادہ باریک نہیں کیا پھر وہ فرنی کی طرح بن جاتے ہیں اس طرح دیکھی یعنی بہت باریک نہیں ہوئی تو یہ کہ اب اس میں یہ چاول میں ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی جب تک یہ چاول جی فرنڈز یہ اب ہم نے اس کے اندر چاول بھی شامل کر دی ہیں اب اس کو اتنا ہلکی آنچ پہ پکانا ہے تیز آنچ پہ نہیں رکھنا ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دینا ہے پھر جب چاول گلنے لگ جائیں تو پھر وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہیے گا پھر آگے کا سٹیپ میں آپ کو بتاتے ہوں انجہو پھرانٹجھ دے دکھیں ایڈ ایڈ چاول چویں آہستہ آہستہ نا نہ شروع ہو گئے شکریہ تیاری پہے اپ اس سٹیچ پہ میں چینی ایڈ کر دوں گی پھرچینی کے بعد یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں چلمت چلاتے رہے ہیں چھوڑی دیر تک انشاءاللہ کھر تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں فرنڈز یہ ہماری کھر تیار ہے کلر آپ اس کا دیکھ لیں جتنا ہلکی آج پہ پکے گی اتنا ہی خوبصورت کلر آئے گا میں نے اس کو تقریباً کوئی تین چار گھنٹے پکایا اس کی لوگ دیکھ لیں ماشاءاللہ آپ کتنی خوبصورت آئی ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ فائنل لکھ ہے یہ رکھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسے لگی رسے گی اور سب اپنا خیال رکھی گا سبسکرائب لازمی کیجئے گا میرے چینل کو ٹینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی